اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کمی ازوان روحانی معالی حافظ محمد عثمان نقشن دید آج کا ہمارا موضوع ہے آیت القرصی کی افادیت اور اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ کسی بھی عمل کی زکاة ادا کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ زکاة ادا کرنے سے ایک مقصود تعداد میں پڑھنے سے اور اکتالیس دن تک مسلسل پڑھنے سے اس کی تاثیر زبان میں آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو عمل ہے وہ بہت تیز کام کرتا ہے ہمارے اکابرین صحابہ کرام تابین تبہ تابین آیت القرصی سے جنات کو جلایا کرتے تھے اور جنات سے حفاظت شہاتین سے حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے ان کو اس کی زکاة ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی زبان میں تاثیر اللہ کی طرف سے پہلے ہی موجود تھی کیونکہ وہ ہماری طرح گناہگار نہیں تھے ہم لوگ ارانیہ گناہ کرتے ہیں نمازوں کی پابندی نہیں مسلسل آمال کی پابندی نہیں کرتے اور قرآن کو تو ہم پڑھتے ہی نہیں اس وجہ سے ہماری روحانی طاقت بہت کم ہے تو اس وجہ سے علماء عاملین نے عوام کے لیے مخلوق کے لیے زکاة ادا کرنا ضروری قرار دے دیا جس عمل کی زکاة ادا نہیں کی جاتی اس کی تاثیر جو کہ بہت کم ہوتی ہے اس وجہ سے بعض حضرات پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل فلان عمل جو ہے وہ اتنی دفعہ کیا اتنا کیا اتنا کیا لیکن وہ ہمارا کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہوتی ہے ایک تو کسی سے اجازت نہیں لی ہوتی دوسرا اس کی زکاة ادا نہیں کی ہوتی اس وجہ سے اس کی تاثیر جاری نہیں ہوتی زکاة ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلون آمال کی بابندی کرنی ہوتی ہے نمازوں کی بابندی کرنی ہوتی ہے اور پھر اللہ سے دعا ہر وقت انسان کرتا رہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس عمل کی کامیابی اتا فرمانا تو اس وجہ سے جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اور ساتھ میں اس عمل کی اساتذہ کی اجازت کے ساتھ اور بتائی ہوئی آداد کے مطابق اس کی جب ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر بندے کی زمانویں دے دیتے ہیں اور پھر اس سے اس کے کام بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں آیت الکرسی سے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے گھر کا اپنے کاروبار کا اور جو گودام یا فیکٹریوں وغیرہ ہے اس کا حسار کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے حسار کرنے کے بعد جادو جنات نظرِ بد بندش وغیرہ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا جب تک آپ حسار کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حفاظت رہے گی اگر پہلے سے موجود ہو جادو جنات وغیرہ موجود ہو تو وہ ختم تو اس سے ایک دم سے نہیں ہوں گے لیکن آہستہ آہستہ جب آپ روز حسار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے جو بڑے عاملین ہیں وہ بھی اپنے حسار آیت القرصی سے کرتے ہیں اس کی مقصود تعداد میں پڑھ کے اپنے حسار کرتے ہیں اپنے گھروں کے حسار کرتے ہیں یقیناً ان کے پاس اور بہت سارے آعمال ہوتے ہیں لیکن آیت القرصی بھی شامل ہوتی ہیں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جو کالا علم کرتے ہیں جادوگر وہ بھی اپنے حسار آیت القرصی سے کرتے ہیں کیونکہ کال علم میں حفاظت کے کوئی آعمال نہیں اگر وہ اپنی حفاظت نہ کریں تو ان کی اپنی چیزیں اپنے جو ان کے جناد جو بھی ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ہی ان کو اب مار دیں ان کے بچوں کو مار دیں اس وجہ سے وہ بھی اپنی حفاظت اسی سے کرتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آیت القرصی کی زکاة ادا کرنے کا کتنا فائدہ ہے اس سے آپ اپنے گھر والوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ انشاء اللہ تعالی زکاة کی ادا کی کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا زکاة ادا کرنے کا طریقہ نوٹ فرمالے جو مقتدی حضرات ہیں ان کے لیے تین زکاةیں ادا کروائی جاتی ہیں پہلی زکاة اکیس مرتبہ دوسری زکاة اکتالیس مرتبہ تیسری زکاة سو مرتبہ اس کے بعد کہ جو زکاة ادا کرنے کی جو تعداد ہے وہ پھر عاملین کے لیے ہے جنہوں نے پرفیشن بنانا ہے اپنا علاج معالجے کا لیکن میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ اگر کسی ساتھی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس نے عملیات کا کام شروع کرنا ہے اس کو اپنا پرفیشن بنانا ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ کام نہ کریں یہ کام اتنا اچھا نہیں اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں اس کو چھوڑ دیں یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں اور اس میں کیا مسائل آتے ہیں اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ نوٹ فرمالیں جو ہمارے ساتھی مرتبی حضرات ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ چلا کرنا ہے پہلے کوئی اور چلا نہیں کیا ہوا اور اس کی سمجھ بھی نہیں تو ان کے لئے اکیس مرتبہ کی زکاة ادا کرنے تو وہ اکیس مرتبہ زکاة ادا کریں گے زکاة ادا کرنے کا طریقہ سن لیں سب سے پہلے عشاء کی نماز باجوات ادا کریں گے اس کے بعد نماز کے پندرہ سے بیس منٹ بعد کا ٹائم رکھیں گے اس کے لئے وقت مقرر ضروری ہے جگہ کا تعیون کرنے ضروری ہے اس کی جو شرائط ہیں چلے کی اس کی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہے اس کو دیکھ لیں اس سے پہلے سمجھ لیں اچھی طرح اس کے بعد جلہ بشی کا ارادہ کریں سب سے پہلے جائے نماز بچھائیں گے جائے نماز پہ دو رکعت صلاة الحاجت پڑھیں گے اور اللہ سے اپنے اس عمل کی کامیابی کی دعا کریں گے اور اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر آپ خوشبو بغیرہ لگائیں گے اور باخور وغیرہ جلائیں گے اور گیارہ مرتبہ اول آخر دروشی پڑھیں گے پہلے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے پھر اکیس مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے پھر گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں گے اس کے بعد اسی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پانچ سو مرتبہ اسم ذات کا ذکر کریں گے لفظ اللہ کا ذکر کریں گے لفظ اللہ آپ اپنی نزاج کے مطابق کریں اگر آپ جہری کرنا چاہیں مطلب آواز کے ساتھ کرنا چاہیں تو آپ کے اپنی مرضی اگر آپ خفی طور پر کرنا چاہیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی مغیر جس طرح بھی پڑھیں گے اس کی جو ضرب ہے اپنے دل پہ لگائیں گے لفظ اللہ جب پڑھیں گے تو اس کی جو ضرب ہے وہ آپ اپنے دل پہ محسوس کریں گے یہ آیت الکرسی کا جو چلہ ہے اس کے لئے ضروری ہے یہ ہماری سلسلے کا ایک عمل ہے یہ ہم ساتھیوں کو ضرور کرواتے ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں ذات کی جو زکاة ادا کرنے کی ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کی افادیت ضرور بیان کریں گے امید ہے تمام ساتھیوں کو زکاة ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لگیا ہوگا اگر کسی ساتھی کو سمجھنا لگے تو وہ ہم سے رابطہ کرے ادارے کے نمبر پر فون کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی رحنمائی کی جائے گی جزاکو اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ